ہی دیکھ سکتے تو اے موسیٰ انظریل جبل پہار کو دیکھ لیجئے دیکھنے والی آنکھ ہمیں اگر دیکھ سکتی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس شان سے دیکھا جب دربار میں حاضر ہوئے رب العالمین جل جللہ رحمانمالو ورشاد فرماتا ہے مازاہ البصر ہمارے محبوب آئے وخلوت حدیث مبارکہ میں آتا ہے ارشاد فرمائے قریب آئیے ادن منی حدیث مبارکہ جو ٹکڑا ہے حدیث کا اس میں ایک حصہ جو میں بیان کر رہا ہوں حدیث تو بڑی طویل ہے بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں واقعہ میراز کی حدیث شریف بڑی طویل ہے جس میں دوزک کا مشاہدہ جنتیوں کا مشاہدہ دوزکیوں کا مشاہدہ جن جن لوگوں پر عذاب ہونے والے ہیں ان کو کیسے کیسے عذاب دی جائیں گے اس کا مشاہدہ قبر کی عذاب کا مشاہدہ اس ساری مشاہدات تھے سالم کے لیکن حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے حضور میں آذر تھے تو کس شان سے دیکھ رہے تھے کس طرح دیکھ رہے تھے رب العالمین جل جلالوہو عمروالوہو رشاہد سرماتم آزاغ البصر وما طغا لقدرا من آیات ربه قبرا جب میرے جب میرے محبوب مجھے دیکھ رہے تھے تو ٹک ٹکی بان کر دیکھ رہے تھے قریب ہو کر دیکھ رہے تھے کتنے قریب ہو کر دیکھ رہے تھے کتنے قریب ہو کر دیکھ رہے تھے رب العالمین جل جلدہ ہمنا معلو رشاد فرماتا ہے فکان قابق حسین اوودنا فکان قابق حسین اوودنا جیسے کمان جیسے کمان ہے اب یہ کمان کے دو سرے جو ہیں ان کو جتنا کھیچا جائے جتنا قریب آ سکتی ہے کمان کے دو سرے ہوتے ہیں کمان کمان اس کمان کے دو سرے ہوتے ہیں ان دو سروں کے جب کھیچتے ہیں تیر مارنے کے لیے اس کی مثال دیں تو دیکھ ایک حصہ دوسرے حصے سے قریب ہوتا ہے جتنے ہی رفتار اور قوت سے تیر نکلتا ہے تو جتنے قریب دو سرے کمان کے دوسرے سے ہوتے ہیں اتنا ہی ہمارے محبوب ہم سے قریب تھے فاصلہ نہیں رہا اور دیکھنے کا عالم کیا تھا رب العالمین جلد جلالہ احمد والو ارشاد فرماتا ہے مازاہ البصر و مانتا ہمارے محبوب ہم کو ٹک ٹکی بانگر دیکھتے رہے اور پلک جھکی نہیں اللہ اللہ وہ تجلیات جن کو حضرت موسیٰ برداشت کر سکے تجلی برداشت نہ کر سکے جب حضرت موسیٰ کے لئے صرف تجلی کوہ تور پر ہلت بے ہوش ہو گئے موسیٰ سے ہوش رفت حضرت موسیٰ اپنے ہوش حواس سب گرن کر گئے ایسے اس تجلی پر بدھوش ہوئے لیکن یہاں اللہ رب العالمین جلد جلالہ احمد والو کا دیدار ہو رہا ہے قریب ترین مقام پر کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ نے محبوب سے فرما رہا ہے تم ہمیں دیکھ لو ہم تمہیں دیکھ لیں دیکھنے کا مزا آج کی رات ہے یہ وہ رات ہے جس میں اے محبوب جی بھر کر ہمیں دیکھو حضور نے جی بھر کر دیکھا آنکھ چھپکی نہیں پلک چھپکی نہیں ٹک ٹکی بدھی رہی اور اللہ کے محبوب نے اللہ کو دیکھ لیا جس نے رب کو دیکھ لیا اس نے سب کچھ دیکھ لیا جس نے اپنے رب کو دیکھ لیا بے حجاب دیکھ لیا اب اس عالم کا کونسا حصہ ایسا ہے جو رسول اللہ سے حجاب میں رہے تھا اپنے محبوب اللہ رب العالمین جل جلالہ وعمن والہ کو محبوب قریب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب رب تھا اپنے محبوب کو بے حجاب دیکھا حضور پرنور سید العالمین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر تھے جس مقام پر تھے وہ مقام اس کی تشریح و تعبیر اس کے لئے الفاظ نہیں ملتے مختصر سی بات نہیں ہوں سمجھنے سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے اللہ میں اقبال سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی ذت میں ہے کردو پوری کائنات نیچے ہے زمین نیچے ہے زمان پیچھے ہے قول و مکان نیچے ہیں مصطفیٰ اونچے ہیں سب سے اعلاء اولاء ہمارا ربی سب سے بالاء والاء ہمارا ربی حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرص و مل کا سفر کر کے جب بیت المقدس ہم پہنچے راستے میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی قبر شریف سے گزر ہوا تو فرمایا مررتو جب وہاں سے گزر رہا تھا تو حضرت موسیٰ کی قبر شریف سے بھی گزرا تو میں نے دیکھا میں نے دیکھا قبر میں نماز پہل رہے ہیں اللہ اللہ مالوہا حضرت موسیٰ زندہ ہیں حضرت موسیٰ زندہ ہیں تو رسول اللہ معاذ اللہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مردہ ہیں معاذ اللہ حضرت موسیٰ اٹھانی قبر میں زندہ ہے حضرت موسیٰ قبر میں زندہ ہے نماز پڑھ رہے ہیں تو رسول اللہ کا مقام کیا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں پہنچے براغ پر پہنچے براغ کیا ہے براغ ہمارا آپ جانتے ہیں اس کو برک سے کہتے ہیں برک برک کے معنی بجلی بجلی سیکنڈ میدھر سے ادھر چلی جاتی ہے منگلہ ڈیم سے بجلی آتی ہے راب البنڈی میں آتی ہے وارسک سے بجلی آتی ہے دو مقامات ہیں جہاں سے یہاں بجلی آتی ہے تربیلہ سے بھی کبھی کبھی آ جاتی ہے بارالوابدہ اس کا انتظام کرتا ہے جیسا کہ کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں رسالوں میں پڑھتے ہیں منگلہ ڈیم سے وارسک ڈیم صبح سرحد سے منگلہ تربیلہ ڈیم صبح سرحد سے بجلی کا نظام ہے یہ بجلی ادھر بٹن وارسک ڈیم سے کھلا اب بجلی کی سپلائی شروع ہو گئی اور آنن فانن میں بجلی جو ہے پہنچ جاتی آنن فانن میں بجلی برک رفتاری برک کی ایک رفتار ہے وہ رفتار جو ہے اس کو آپ اپنی نظروں میں محدود نہیں کر سکتے اتنی تیزی سے جاتی ہے بجلی برک بجلی برک بجلی تو کتنی بھی تیز رفتار قوت اور طاقت زمین پر ہے وہ اس برک رفتاری سے جو برات میں تھی اس سے کم ہے اور اگر اس سے زیادہ بھی ہے تو رسول اللہ اس برک پر سوار ہے تو کائنات کی وہ تمام قوتیں جو برک رفتاری سے اپنی برک کر رہے ہیں برک براغ براغ پر تشریف لے گئے براغ باندیا گیا اب نبی اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہوئے آدھ رہے پھر کسی نماز کی ضرورت باقی نہیں رہتی لیکن یہ فرمائے گا کہ نبی اپنے قبر میں بھی زندہ ہے قبر سے باہر بھی زندہ قبر میں بھی زندہ ہے اور قبر میں قید نہیں ہے شب میراج کے اس واقعے سے یہ بھی سبق ملا کہ نبی قبر میں قید نہیں ہے انبیاء اپنی قبروں میں ان کے قبریں ان کے لئے جلخانہ نہیں ہیں کہ اس کوٹھڑی میں رہیں قیامت تک رہیں نمازیں پڑھتے رہیں نہیں اپنی قبر میں ہیں اپنی مرضی سے ہیں ان کو عجل آتی ہے لیکن سبحان اللہ علی حضرت عظیم المرتبت امام اہل سنت فاضل ابریلوی نبراللہ مرقدہ محدث ارشاد فرماتے ہیں انبیاء کو بھی عجل آنی ہے عجل آتی ہے موت کا وقت مقرر ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے فقط آنی ہے آنِ واحد کے لئے ہے اب بیکھو حضرت موسیٰ آپ نے خبر میں نماز پڑھنا ہے نماز خاتم ہوتے ہی بیت المقدس میں حاضر ہے حضرت عیسیٰ آسمانوں پر ہیں اور نماز پڑھنے کے لئے بیت المقدس میں حاضر ہیں کبھی اس عالم میں جا بیٹھے کبھی اس گھر میں جا بیٹھے کبھی اس گھر میں جا بیٹھے خواس اس بردخِ قبرہ میں ہے حرفِ ممجد کا کبھی اس گھر میں ہے کبھی اس گھر میں ہے کبھی آسمانوں پر ہے کبھی زمینوں پر ہے کبھی زمینوں پر ہے کبھی آسمانوں پر ہے تمامی انبیاء و مرسلین ایک لاکھ چوبیس ہزاروں یا ایک لاکھ ستر ہزاروں تطبیق دے لیجئے کہ زیادہ سے زیادہ ایک لاکھ ستر ہزار کم سے کم ایک لاکھ چوبیس ہزار یہ سب کے سب نبی بیت المقدس میں حاضر ہیں بیت المقدس میں حاضر ہیں اب حاضر ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں بھی ہوتے ہیں تو زندہ ہیں وہ اور عالم ہے اس عالم سے پھر اس عالم میں واپس آتے ہیں اس عالم سے پھر اس عالم میں چلے جاتے ہیں ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لئے یہ کہنا کہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں مرنے کے بعد معاذ اللہ مٹی میں مل کر خاک ہو گئے سمجھ کا قصور ہے جہالت ہے علم سے قرآن و سنت سے اور حدیث نبوی سے اور واقعات صحیح سے نابلد ہونا ہے انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہیں بخاری شریف کی حدیث ان اللہ سبحانہ وتعالی عز وجل لقول الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا ان اللہ عز وجل حرم على الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّنْ يُرْزَقْ اوکا مقارا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام کر دیا نبی کے جسم کو زمین نہیں کھا سکتی مٹی نہیں کھا سکتی حرم على الارض ہمیشہ کہ یہ فیصل کن بات ہے اللہ کا نبی زندہ ہے کیوں زندہ ہے اس لئے کہ اس کا امتی شہید زندہ ہے تو شہید شہید کو شہید بنانے والا نبی اس سے پہلے زندہ ہے اگر شہید زندہ ہے امتی تو نبی مردہ تو نہیں ہو سکتا اور شہید زندہ ہے رب العالمین جل جلالو عمروالو عرشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَمْوَاتِ اللہ کے راہ میں جو شہید ہو گئے مردہ مت کہو پھر کیا ہے بَلَا حِيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ زندہ ہے اللہ کے نعمتوں سے انوار و تجلیات سے وہ رزق کی صورت میں جو ان کو ملتا ہے انوار اس سے محضوظ ہو رہے ہیں ان کی غزہ ہیں انوار حضورِ قررور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو بیٹر مقدس میں سب نبی موجود کسی کو ہزار برس ہو گئے انتقال فرمائی ہوئے کسی کو ہزار برس ہو گئے یہ بھی سال فرمائے دے کسی کو دو ہزار برس ہو گئے کسی کو ڈھائی ہزار برس ہو گئے کسی کو تین ہزار برس ہو گئے حضرتِ آدم کو پانچ ہزار برس ہو گئے کسی کو کتنے برس ہو گئے تو پیاس آرائی ہے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنے سو سال ہو گئے تھے لیکن بھارا جو حساب کتاب تھوڑا بہت لکھ لیتے ہیں اس میں یہی معلوم ہوتا ہے کسی کو پانچ ہزار سال ہو گئے کسی کو چھ ہزار سال ہو گئے کسی کو چار ہزار سال ہو گئے وہ سب کے سب نبی دربار مصطفیٰ میں حاضر ہیں اب گفتگو ہو رہی ہے کون امامت کرائے گا کسی نہیں کہا ہو سکتا ہے حضرت آدم سب سے پہلے تھے تو شاید وہی حضرت آدم امامت فرمائے اب باتیں ہو رہی ہیں اس لیے کہ حضور کی آم امامت کا انتظار ہو رہا ہے براتی کھڑے ہوئی ہے دولہ کا انتظار ہو رہا ہے کہ میراج کے دولہ کی سواری آ رہی ہے اصل میں تو یہ برات تھی شب میراج کے دولہ کی برات تھی جس کے براتی انبیاء تھے جس کے براتی فرشتے تھے پوئی کائنات جس برات کو دیکھ رہی تھی اور ایسے حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ سب اپنی جگہ پر ساکن تھے وقت گزرتا نہیں گیا وقت ساکن تھا وقت ساکن تھا اس لیے کہ مصطفیٰ کی سواری گزر رہی تھی سورت ساکن تھا مصطفیٰ کی سواری گزر رہی تھی چاند ساکن تھا سواری مصطفیٰ گزر رہی تھی دونے جہاں کے تازدار جن کے لیے تم پیدا کیے گئے آج ان کی سواری گزر رہی ہے دیکھ لو دیکھ رہے تھے حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں مشورہ ہو رہے ہیں کون پڑھائے گا کہا حضرت نور بڑے جنیل و قدر پیغمبر تھے شاید وہی پڑھا تو امام جلال الدین سیوتی محدث نبر اللہم القدر بڑے عظیم و مرتبت امام تھے بڑے جنیل و قدر محدث تھے مجدد بھی تھے اپنے وقت کے سات سو سال پہلے کے مزرگوں میں سے ہیں قصائص القبرہ میں ارشاد فرماتے ہیں آپ اس میں باتیں ہو رہی ہیں ابھی انتظار ہو رہا ہے باتیں ہو رہی ہیں جن کا کون پڑھا ہے وہ کہا ابراہیم خلید اللہ کسی نے کہا اب لئے آدم جنہیں کہا اب انبیاء حضرت ابراہیم لہن کو اب لئے گل آگئے تھے لیکن آپ کی نسل میں کہی ہزار نبی پیدا ہوئے آپ ہی گلے امی 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 جبراہیم جبراہیم تشریف لاورمان میں کہا السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وقام خطیبا خطیبی سے سجبر اور نمبر پر چھوٹ کر عرق کھڑے ہو کر فرمایا گیا گروہ یا راہ الامن یا مرسلی نفر فرستادہ اللہ کا بھیج فرستادہ آپ کی خدمت میں حاضر اترہا ہوں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مجھ سے واقف نہ ہو اور کوئی ایسا نہیں ہے جسے میں واقف ہوں میں نے یہاں سب کو دیکھا ہے ہاں دیکھا ہے ہاں کو بھی دیکھا ہے میں نے آپ کے مقامات کو دیکھنے کے بعد پھر میں نے زمینوں کو دیکھا پھر میں نے کائنات میں پوری انسانت کو دیکھا وہ علیمات تھے امام سیوتی محدث اس کو نقل فرماتے ہیں خصائص گروہ میں اللہ پر تا مشارقہ مغاربہ میں نے زمینوں کو پھارا لگ مشارقہ مغاربہ میں نے مشرق کو دیکھا جنوب کو دیکھا شل کو دیکھا سب کو دیکھا اگر وہ ہے انبیاء و مرسلینہ آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں دنہ کی طرح سے ایک مرتبہ سے سلام آیا ہے آپ میں بہت سے ایسے ہیں امام سیوتی اس کو نقل فرماتے تنفی علوم القرآن میں بہت سے انبیاء سرات و سلام ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دفع سلام آیا اور بہت سے انبیاء و مرسلین ایسے ہیں جن کو دو دفع آیا بہت سے انبیاء دو دفع میں آپ کے حلمت میں حاضر ہوں اور میں نے کہا انہوں نے سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام سلام ان علی المرسلین مرسلین پر سلام آیا تھا تو سلام سبت الہی ہے سلام ان علی موسیٰ و حرون سلام حضرت موسیٰ و حرون پر تمہیں کسی نبی پر مرتبہ کس سو مرتبہ کسی پر ڈیل سو مرتبہ کسی پر تین سو مرتبہ کسی پر ساڑی تین سو مرتبہ سلام لے کر اللہ کا حاضر ہوا آئیمان نبو فارید کی پوری زندگی میں چوئی حضار اللہ کا سلام دے کر آئیمان آج وہ امامت فارید قدقت الارضہ مشارقہ مغاری بہا فمارائی تو احدا مسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج وہ امامت فارید کہ جب رہید نے اپنی آنکھوں سے ان جیسا نہیں دیکھا مغرب کو دیکھا گروہ انبیاء و مرسلین کو دیکھا لیکن نفاجہ ایسا نہیں دیکھا آج وہ امامت فرمائیں کہ تقدم یا رسول اللہ اے اللہ کے محبوب مسلے پر کھڑے ہو شبی میراج کی مختصر سفر بسم اللہ سینو بے پر مو سوائے ہی وسلم سفر جو خصوص تو رب تعالی امامت فر سینو وا خدا جیسا گروہ جیسا گروہ آقی گروہ